باگے سوار دھام بابا جو کی ہنومان جی کا ابتار مانتے ہیں لوگ انہیں ایک سمائے باگے سوار دھام بابا کے پاس اپنے سکسہ پورا کرنے کے لیے بھی پیسہ نہیں تھا پھر اچانک سے اس بابا کا بھاگ گیا کھل گیا اور انہیں مل گیا کچھ چمتکاری سکتیاں جن چمتکاری سکتیوں کی بدلت وہ لوگوں کی مشکلیں دور کرتا ہے اور باگے سوار دھام کے پریوار میں کون کون ہے اور انہیں یہ سکتیاں کہاں سے پڑا آپ تو آئے جاں مینی ساریب سوال کو جاؤ اس ویڈیو میں آپ کو دینے والے ہیں تو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے ہو آپ کو نیچے لال کل کا سبسکرائب بٹن ہے اسے جلدی جلدی دبا دیجئے اور اس کے ساتھ ایک لائک بٹن بھی جلد دبانا تو چلے شروع کرتا ہے اب اس ویڈیو کو بینہ سمیہ گوائی باگے سوار دھام بابا کے پتی لوگوں کے مند میں دن بہ دن پریم برتا جا رہا ہے اور بہت سارے لوگ انہیں چمتکاری بابا بھی مانتے ہیں اس کا کارانی یہ ہے کہ باگے سوار دھام بابا کسی بھی انسان کے مند کے بات ایک پرچی میں لکھ کر بتا دیتے ہیں اور ان کا حل بھی بتا دیتے ہیں اور اس طرح کے بہت سارے چمتکاری سکتیاں بھی ہیں باگے سوار دھام بابا کے پاس باگیسور دھام صرف انڈیا کے نہیں پوری دنیا کے سب سے بڑے دھاموں میں سے ایک دھام ہے اور ان کے دھام میں بہاری دیسوں سے بھی لوگ آتے ہیں باگیسور دھام بابا کو چمت کری سکتیاں ملا ان کے پوروجو کے مندر سے اور یہ مندر ہنومان جی کا ہے کہا جاتا ہے باگیسور دھام کے تین چار پیری در پیری اس مندر میں سیبا کرتے آئے ہیں باگیسور دھام یعنی دریندہ سانس تھی جب سات آٹھ ورس کے تھے تبی سے انہوں نے اس مندر میں سیبا جاری کر چکے تھے اور اپنا سب تیاک چکے تھے ہنومان جی کو اور پھر انہی سیباوں کا فل ملا باگیسور دھام بابا کو اور رہی بات ان کی گاؤ کی تو وہ ہے مہاراشتر کے چھتر پورجی لیکن گرہ گرام میں ہے ان کا گاؤ اور اس کا اصل نام ہے دھریندر کسن سانس تھی اور ان کا جنم جولائی 1996 میں ہوا تھا اور ان کا جاتی ہے پنڈیت اور دھرام ہے ہندو سناتن اور رہی بات کی ان کی کوالیفیکیشن کی تو وہ ہے بی اے سناتن اور ان کے پتا کے نام ہے رام گرپال گرگ اور ماتا کے نام ہے سروج گرگ باگیسور دھام بابا اب اپنے پرانے گھر کو چھوڑ کے نئے گھر میں رہتے ہیں اپنے ماتا پتا کے ساتھ اور ان کے دادا جی کا نام ہے بھگوان داز گرگ باگیسور دھام بابا کا پہلا جو گلو تھا وہ ان کا دادا جی تھا ان کے دادا جی کے پاس سے انہوں نے بہت ساری سکسان حاصل کی جیسے کی گیتہ مہا بھارت کو اتھیان کرنا انہوں نے اپنے دادا جی کے پاس سے ہی سیکھا تھا ان کے دادا جی بھی ایک بیدوان تھے باگیسور دھام بابا کا پریوار پہلے بہت گریب تھا باگیسور دھام بابا اپنے پڑائی بندہ بن جا کر پورا کرنا چاہتا تھا لیکن پیسوں کی کمی کی وجہ سے وہ وہاں پر جانے پائے باگیسور دھام بابا گریب پریوار سے ہونے کی وجہ سے آٹھوی کالاس تک انہوں نے سرکاری اسکول میں پڑائی کی پھر آٹھوی کالاس کے بعد انہوں نے پانچ کلومیٹر دور ایک گنج نامک گاؤ کے ایک اسکول میں کی لیکن دھریندہ مہینے کے آٹھ سے نو دن وہ اپنے پوروجہوں کے پرانے مندیر ہنمان جی کا مندیر میں وہ دھیان تپسیا کرتے تھے پھر ایک دن انہیں دھیان اور تپسیا کا پھل مل گیا ہنمان جی سے انہیں ایسے چمت کریں سکتے ہیں میرا جن چمت کریں سکتے ہو کی وضلت وہ اپنے باگیسور دھام میں لوگوں کی مشکلوں کو دور کرتا ہے اور پھر لوگ انہیں دکسینہ کے طور پر بہت سارے پیسے دیتے ہیں ان کے دھام کو لیکن ان پیسوں کو جیدہ تر باگیسور دھام بابا اپنے مفاد کے لئے خرچہ نہیں کرتا انہی پیسوں سے وہ بہت سارے گریب کھنیاں کو اپنے دھام پر بیوہا کراتے ہیں اور دھام میں آنے والے لوگوں کو بھوجن بھی کراتے ہیں اور ان کے علاوہ باگیسور دھام بابا کے پاس بہت سارے گاریاں بھی ہیں جس گاریوں کی وضلت وہ اپنے سردھالو کے ساتھ کسی پروگرام میں جاتے ہیں اور کانپور کے پروگرام میں جانے کی وجہ سے وہاں کے لوگ ان پر اندھے بیزواز پھیلانے کے جرم میں پولیس کمپلین بھی کیا ہے اس کے ریگارڈنگ بھی ہم ہمارے چینل میں ایک ویڈیو بنا چکے ہیں جس بھیڈیو کا لنکھ آپ کو ڈسکرپسن میں اور کومن سیکشن میں مل جائے گا آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہو تو دوستو یہ بھیڈیو آپ کو کیسے لگا کومن سیکشن میں جہول بازانا اور بھیڈیو کوئی شروع میں میں نے آپ سے ایک بھائی کہا تھا کہ نیچے لالکہ لکہ سبسکرپ بٹن ہے اسے دوا دو لیکن آپ نے ابھی تک نہیں دوایا دوا دو یار اس میں اتنا سارمانہ کیا ہے اور اس کا ساتھ ایک لائک بٹن میں جہول دوانا اور گھنٹے کو آل پہ جہول پریس کرنا اور فیس بک پہ بھی فالو جہول کرنا تو مل جئے نیکس ویڈیو میں تب تک لئے بائی